ناظرین ویسے تو پاکستانی ڈرامے ہر دور میں ہی مقبول رہے ہیں لیکن دو ہزار تیس میں چلنے والے پانچ ایسے پاکستانی ڈرامے ہیں جنہوں نے بہترین سٹوری اور امدہ اداکاری کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں دھوم مچ آئی ہے تو ان ڈراموں کے نام جاننے کے لیے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر 1 ڈراما سیریل تیرے بین ناظرین 2023 کا یہ ڈراما نہ صرف جیو ٹی وی کا بلکہ پاکستان کا ایک ایسا ڈراما ہے جس نے کامیابی کے جنڈے گاڑ دیئے ہیں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل تیرے بین کو جہاں شائقین کی طرف سے پسند کیا گیا وہیں کئی بڑے انڈین ایکٹرز نے بھی اس ڈرامے کی طریفوں کے پل باندھیے ڈراما سیریل تیرے بین میں وہاں جلی اور یمنا زیدی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں نے ایسی کمال کی اداکاری کی ہے کہ ہر طرف ان دونوں ہی کے چرچے ہیں اور لگ رہا ہے کہ 2023 میں جہاں ڈراما سیریل تیرے بین نمبر 1 پر ہوگا وہیں وہاں جلی اور یمنا زیدی کی جوڑی بھی ٹاپ پر آئے گی ڈراما سیریل تیرے بین اب آخری مراحل پر ہے لیکن اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے ڈراما سیریل تیرے بین ایک شاہ کار ڈراما ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ناظرین ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا آج کل کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں میں سے ایک ہے اس ڈرامے کی سٹوری لا جواب اور اداکاری کمال اور اس ڈرامے میں چلنے والا او ایسٹی سانگ سبھی چیزیں لیول کی ہیں ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا آج کل انڈیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانے ڈرامے پوری انڈیا میں اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے بڑے شوک کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں وہاج علی حانی آمر اور زاویہ نمان اجاز نے مرکزی کردار نبھایا ہے اور ان تینوں نے ہی کمال کی اداکاری کی ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ایک لف ٹرائنگل ٹائپ ڈراما ہے اس ڈرامے کو صدرہ سہر عمران نے لکھا جبکہ بدر میں مودھ نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل چاندارہ ویسے تو ناظرین یہ ایک رمضان سپیشل ڈراما ہے لیکن اپنی بہترین سٹوری اور کمال کی اداکاری کی وجہ سے اپنی پہلی اپیسوڈ سے ہی لوگوں کے دلوں کو چھو گیا ہے اور پاکستان سمیت ہندوستان میں ہر ایک کی اولین پسند بنا ہوا ہے ڈراما سیریل چاندارہ میں آئیزہ کان اور دانشتہ مون نے مرکزی کردار نبھایا اور اس مسالی جوڑے نے ایسے کھو کر اداکاری کی ہے کہ ڈراما سیریل چاندارہ دیکھنے والوں کے لیے اور بھی سپیشل بن گیا ہے سائمہ اکرم چودری کا تحریر کردار اور دانش نواز کی ڈریکشن میں بننے والا ڈراما سیریل چاندارہ کی کہانی میں رومینس ہلکی پل کی کومیڈی اور فیملی دیکھنے کو ملتی ہے تو ناظرین ڈراما سیریل چاندارہ کیسا لگا آپ کو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر فور اور ڈراما سیریل کچھن کے ہی ناظرین ای آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈراما سیریل کچھن کے ہی ایک اور ماسٹر پیس ڈراما ہے جو اپنی یونیک سٹوری کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل کچھن کے ہی میں بلالباس اور سرجل علی نے مرکزی کردان نبایا اور ان دونوں نے ایسے کھو کر اداکاری کی ہے کہ ڈراما سیریل کچھن کے ہی اور بھی سپیشل ہو گیا ہے ڈراما سیریل کچھن کے ہی کو جتنا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اس سے زیادہ دوسرے ممالک میں پسند کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کو سید محمد احمد نے لکھا جبکہ ندیم بیگ نے ڈریک کیا اور یہ ڈراما سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ہے اور امید ہے کہ ٹورٹی ٹورٹی کا یہ ڈراما اور بھی پسند اور سپر ہٹ ہوگا پا فائف ڈراما سیریل فیری ٹیل ناظرین یہ بھی ایک ایسا رمضان سپیشل ڈراما ہے جسے بہترین سوری کی وجہ سے آج کل ہر طرف پسند کیا جا رہا ہے اور آج کل کے پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ایسا ڈراما ہے جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے نہ صرف ڈرامے کی کہانی اچھی ہے بلکہ ڈرامے کے مرکزی کردار بھی لیول کی ہیں ڈراما سیریل فیری ٹیل کی مین کاسٹ میں ہمزہ سوہیل، سہر خان، علی سفینہ، جنان رضا میر اور آمنہ یوسف ضئی شامل ہیں ڈراما سیریل فیری ٹیل ہم ٹی وی پر آن ائر ہوا اور اس ڈرامے میں روم کوم کے ساتھ بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو ناظرین آپ کو ان پانچ سپر ہٹ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ